صحابہ معایت سامعین اکرام آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان کرنے والا ہوں پیش کرنے والا ہوں تمام اہل مسلمہ سیدر خواست ہے کہ اس کو توجہ سنیں اسے سننے اور دیکھنے میں ہم سب کی کمیابی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا چادر کو جلا دینا حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سفر میں ہم لوگ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں خاضر ہوا میرے اوپر ایک چادر تھی جو کسوم کے رنگ میں ہلکی سی رنگ ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا یہ کیا اڑ رکھا ہے مجھے اس سوال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناگواری کے آثار معلوم ہوئے میں گھر والوں کے پاس واپس ہوا تو انہوں نے چلہ جلا رکھا تھا میں نے وہ چادر اس میں ڈال دی دوسری روز جب حاضری ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چادر کیا ہوئی میں نے قصہ سنا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت میں سے کسی کو کیوں نہ پہنا دی عورتوں کے پہنے میں تو مزائقہ نہ تھا فائدی میں لکھا ہے اگرچہ چادر کے جلانے کی ضرورت نہ تھی مگر جس کے دل میں کسی کی ناگواری اور نراضی کی چھوٹ لگی ہوئی ہو وہ اتنی سوچ کا محتمل ہی نہیں ہوتا کہ اس کی کوئی اور صورت بھی ہو سکتی ہے ہاں مجھ جیسا نلائق ہوتا تو نہ معلوم کتنے احتمالات پیدا کر لیتا کہ یہ ناگواری کیس درجہ کی ہے اور دریافت تو کرنو اور کوئی صورت اجازت کی بھی ہو سکتی ہے یا نہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہی تو ہے منا تو نہیں کیا وغیرہ وغیرہ صورت حال نکال لیتا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين